اسلام علیکم دوستو میں لفظان آپ دیکھئے میرا یوٹیوب جینل ٹیکٹیکل فیکسی تو گائز میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پر کن تین طریقوں کے وجہ سے فیمس ہو سکتے ہیں اگر یقین مالو آپ ان تین طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر بہت جیل فیمس رکھتے ہیں تو وہ تین طریقوں کے بارے میں آپ کو آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ہی ماری آرک ویڈیو کو اپی گا ہے کہ چلو ویڈیو کو سٹارٹ کریں دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں پہلے چھوٹا سی گزارچ اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائی کریں اگر ویڈیو پسند آج ہے ویڈیو کو لائک لیں چلو گائز ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو طریقہ نمبر وان یہ ہے کہ جب آپ اپنے ویڈیو ٹھیک ٹھیکے سے بنا لیتے ہیں دیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن آپ ایک سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں آپ ویڈیو کا جو تھمبنیل ہوتا ہے وہ اچھے سے نہیں بناتے کیونکہ اگر آپ کی ویڈیو کا تھمبنیل اچھا نہیں ہوگا تو چاہے آپ جتنی ملس کی اندر سے اچھی ویڈیو نہیں ہو لوگ ویڈیو نہیں دیکھیں گے کیونکہ جب تک آپ کا تھمبنیل نہیں اچھا ہوگا تب تک آپ کی ویڈیو پر کچھ بھی نہیں ہوگا نہ کوئی رینک ہو کرے گی نہ فیمس ہوگی اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی ویڈیو کا تھمبنیل ہے اسے اچھے طریقے سے بنائیں آپ کے پاس اپلیکیشن بہت سی مل جاتی ہے پلے سٹور سے بھی مل جاتی ہیں اگر نہیں تو آپ کائنو ماسٹر سے بنا دیتے ہیں بلکہ میں بھی اپنی ویڈیو تھمبنیل زیادہ تر میں کائنو ماسٹر سے بناتا ہوں اس لئے آپ تھمبنیل اچھے طریقے سے بنائیں کیونکہ تھمبنیل کی وجہ سے ہی تو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ کو تھمبنیل اچھا ہے نا میں گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ کو تھمبنیل اچھا ہے نا ویڈیو چاہے اندر سے دکھنی بھی جیسی بھی اگندی ہے یا اچھی ہے لیکن آپ کی ویڈیو ضرور لوگ دیکھیں گے کیونکہ تھمبنیل اگر آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو ویڈیو چاہے آپ نے دکھنی مل جی اچھی بنائی ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس لئے آپ کو اپنا ویڈیو کا تھمبنیل بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی یوٹیوب کو ویڈیو بنائی ہے آپ نے اس کو یوٹیوب پر سب سے پہلے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو فیس بک پیج ہے ٹو بیٹر کا ہے انسٹا کا ہے اس کے بعد یا واتس اپ گروپس ہیں یا جو بھی ہے آپ نے اس پر بھی اپلوڈ کر دینے ہوگی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ یوٹیوب کے علاوہ دوسرے اپنے پیجز پر یا جو بھی آپ نے ویڈیو بنائی ہیں وہاں پر بھی اپلوڈ کریں گے تو وہاں پر جو لوگ دیکھیں گے یا اس بندے کا یوٹیوبر بھی چینل ہے تو وہ وہیں سے آپ کا ایک چینل بنائیں گے آپ کے چینل پر دیکھیں گے اگر تو ان کو اچھا لگا تو وہاں آپ کے چینل پر سکرائب بھی کریں ویڈیو بھی کمپلیٹ ساری ساری دیکھیں گے یہ میری میں نے خود ازمیا ہوا طریقہ ہے میرا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی ویڈیو بنانی ہے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے فیس بک پیڑ پر یا جو بھی اپنے ویب سائز بنائی ہیں سب پر اپلوڈ کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کا بہت فائدہ ہوگا آپ کے سبکرائب میں اضافہ ہوگا آپ کو وائل ٹائم میں اضافہ ہوگا اس لیے آپ نے اس کو اپنے فیس بک پیج پر جہاں پر بھی ہے وہاں پر اپلوڈ کریں نمبر تھری بات میں آخری بتاؤں گا آپ کو اس بات ویڈیو کو پروز کرتے ہیں دوستو زندگی میں کبھی بھی کوپی ڈائٹ ویڈیو اپنے چینل پر کبھی مت اپلوڈ کرنا کسی بھی دوسرے چینل کی چاہیے آپ جتنی مرضی اچھے طریقے سے ریٹنگ کریں چاہیے مرضی پروفیشنل ریٹنگ کرنی ہے کسی مین ایسے بندے سے بھی ریٹنگ کروا لیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ دوسرے چینل کی ہے کیونکہ یوٹیوب کو تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس سے سب کچھ معلوم ہوتا ہے اس لئے آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آپ نے اپنی خود ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ڈائٹنگ کریں اگر آپ کسی کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سمجھو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی خود کی ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں یار اگر آپ پرشانل ٹوپک کے بارے میں تو میں نے اس کی ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے اپلوڈ کریں گے تو یوٹیو کو پتا ہوگا یار بندہ خود اپنے ویڈیو بنا رہا ہے اس نے کوپی رائٹ نہیں کریں اگر آپ کسی کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو تو یوٹیوب کو پتا چل جائے گا یہ آپ اتنے اپنا بندہ یوٹیوب اگر آپ ایک قدم آگے ہو چاہیے ہیں تو یوٹیوب آپ سے دس کنا زیادہ ہو چاہیے ہیں اس لئے اپنی خود کی ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں تو مید ہوگی دوستو آپ کو یہ میری چھوٹی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ چینل پنیاں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلو گائیز ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ملتے ہیں